بیڑیا آیا گاؤں والے آ جاتی ہیں ڈٹوں کے ساتھ بندوق کے ساتھ لیکن وہ پھر ان کا مزاق بڑھاتا ہے ایک دن وہ سچ میں پنس جاتا ہے گاؤں والے وہ کیا کرتے ہیں اس کو بھی مزاق سمجھ کر نظرانداز کر دیتے ہیں پھر نتیجہ کیا آتا ہے وہ اپنے بیڑ دنگوں سے ہاتھ دو بیڑتا ہے آج وہ کوشی کہانی کو چرباہ بھی ہو رہو گا گاؤں والے بھی ہو گے لیکن اس کو ایک اور انداز سے لیکنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عنوان جوٹا انجام بڑا ہمارا روز کا معمول تھا یعنی ہم روز جب ایک چیز آپ کو زانہ بقائی سے کہاتے ہیں تو اس کو معمول کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے دادی جان سے ضرور کوئی کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں یعنی ہمارا روز کا معمول تھا بقائی کا طور پر ہم رات کو سونے سے پہلے دادی جان سے ضرور کوئی کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں جو ضرور کیوں کی جاتی ہے یعنی دادیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں تو وہ ہمارے میں فرمائے کے بھی وہ بھی کوئی ہو جاتی ہے آج بھی جب دادی سے فرمائش کی تو اس نے ہمیں اپنے گاؤں کے جروازے کے کہانی سنائی آج رات بھی جب ہم نے دادی سے کہانی کی فرمائش کی تو دادی نے کہانی سنائی لیکن اپنے گاؤں کے ایک چروازے کی اب وہ جب آ گیا تھا اس کا معمول کیا تھا وہ کیا کرتا تھا آئیے پڑھتے ہیں جو ہر راہ سنے سے پہلے چور آیا چور آیا کے نارے لگاتا اس کا معمول کیا تھا اس کا معمول کی مطابق وہ روزانہ کیا کرتا چور آیا چور آیا یہ نارے لگاتا گاؤں وارو وہ پریشان کرتا گاؤں وارو کو کیا کرتا گاؤں وارو کو پریشان کرتا روزانہ رات وہ سونا سے پہلے یعنی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوتھ سو رہے کی کوشش کرتا یاد کو کی starts تو چور آیا چور آیا اور گاؤں وارے سچ سمجھ کر اس کی مدد کو پہلن چاہتا گاؤں وارے کی jogتے ہیں گاؤں وارے بھی وہ اس کی چیز کو اے نارے لینہ تو وہ سچ جان جاتے ہیں سچ سمجھ جانے ہیں اور تروان کے ساتھ مندل کو مستابقے لادیا conven осums کے ساتھ وہاں پہلن جاتے ہیں اب گاؤں وارے بھی اس کی اس عادت سے نارے کے بہت جو دیو انہا ہو چکے تھے پریشان ہمتے ہو چکے تھے آج آ چکے تھے کیونکہ وہ سن جان چکے تھے مطلب کیا ہے کہ ان کو پتہ چکا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے ہم اسے افتان کر دے کہ یہ ساتھ کچھ کر رہا ہے آپ کو اس کی عادت کا چارچہ دور دور کے گاؤں میں بھی ہو چکا تھا تو اس کی اس بری عادت یہ بری عادت جو دیو اس کی بہتنی مشہور ہو گئی تھی کہ دوسرے گاؤں والے جو دیو وہ بھی ان کے مطالباتیں کر رہے ہیں اتفاق سے اقراب جب سب لوگ سو رہے تھے اب اتفاقی بات دیکھیں اس کو اپنے جھوٹ کا انجام جو داوو ملنے والا تھا تو کیا ہو جب لوگ سو رہا ہے کہ اچانچ پین سے ایک چور گھر میں کچھ آیا سچ مجھ جس طرح وہ لوگوں کا مذہب پڑھتا تو اس دن سچ میں جو داوو ایک چور اس کی گھر میں کچھ آیا چاڑوائے نے بہت نار نہیں گئے مگر کوئی مذہب نہیں آیا چاڑوائے نے بہت کوشش کی کہ کوئی اس کی مذہب کو آ جائے اس کی مدد کریں لیکن کوئی اس کی مذہب کو نہیں آیا اور چور گھر کا سفایا کا پیچھڑا گیا اب چور کو موقع تھا چور کے پاس موقع تھا کیونکہ اس کی مذہب کو کوئی نہیں آنے بارا تھا اور یہ چور جو داوو بھی اس کی عادت سے بار خبر تھا اسے پڑھ تھا کہ یہ لوگوں کو تنک کرتا ہے روزانہ چگھاتا ہے تو آج کوئی ناس سچ مدد میں ہاتھ جو ہے وہ سفایا کیا جائے تو صبح پانت والی یہ ہی آپ کو اپنی حرکت پر نازم کابل ہو جو تھا وہ شرمی گا تھا اپنی حالت پر جو انہوں نے اس نے گاؤں والوں کے ساتھ حرکت کی تھی جو کام کرتا تھا گاؤں کے ساتھ ان کو تنک کرتا تھا آپ اس پر نظامت ہو رہے گی تھی لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہاں تو والی جدا وہ ساتھ اوپر گزر چکا تھا صبح گاؤں والی جی کی بات گھرا رہا ہے یہی بات کہ وہ گاؤں والی بھی کر رہے تھے کہ چروانہ کو اپنے جوٹ کی سزا ملیں کہ چروانہ جدا وہ اپنے جوٹ کے سزا کو پا چکا ہے چروانہ کو بھائی اور آئی بہت میں بھی گاؤں والوں کو نام نہیں کیا اب اس نے کیا توبت النصوح کیا انہوں نے اس نے چروانہ کیا کیا بلکت بھائی اور آئی بہت کے لئے گاؤں کو نہ تنک کرنے کا حد کیا آپ اس کے دو نتائم ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جوٹ کا انجام جو ہے وہ ہمیل شاک مرا بتا ہے ٹھیک ہے؟ جب آپ جوٹ بولیں گے نا تو ایک جوٹ کے بعد ایک جوٹ ایک جوٹ کے بعد ایک جوٹ اور پھر جوٹ کی جو ہے وہ لڑی بن جاتی ہے تو جوٹ کا انجام اب برا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ جوٹ ہوتے تو آپ کو ہر ایک بات جوٹ رہتے پڑے گی کہ میں نے کہا کیا کہا تھا؟ کس سے کیا کہا تھا؟ یہ آپ کو ٹیمسٹ میں رکھیں گے پریشانے میں بنائے کریں گے کہ میں نے فلا شخص جو بات کی تھی کہا ہے ایسا نہ ہوں گے وہ مجھے اپنے جوٹ میں پکڑ لیں ٹھیک ہے؟ جو کہانی سنائی تھی آپ کو وہ کہانی یاد رکھ نہیں ہوگی ٹھیک ہے؟ ہر دم کوئی بھی آپ سے پوچھیں تو آپ کو بھی کہانی ہوئے نا وہ اسی طرح فر فر مانے پڑے گی اگر کہیں آپ کو وہ کہانی یاد نہیں رہی تو آپ کا جوٹ جوہے وہ پکڑا جائے گا اور اسی طرح ایک نہ ایک دن جوٹ لان میں پکڑا جاتا ہے جبکہ سچ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا ہے سچ آپ کو خود بہت یاد رہتا ہے کیونکہ جو ہوا کے آپ کے ساتھ جو بات جو ہوا کے آپ کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کو آپ کے ذہن میں ایک فلم کی طرح محفوظ ہوتی ہے اس کا پورا سین جو ہوتا ہے مز جوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے آپ کو دورانے کی یاد کرنے کی ذوت نہیں پڑتی تو جوٹ کا انجام گئے وہ آپ کے شہر رہتا ہے اور دوسری ہے سچی طوبہ سچی طوبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اپ کام کر رہے ہیں ایک اپ برائی والا کام ایک ایسا کام جس سے روگوں کو تقلیف پہنچی ہے جس سے روگوں کی بھی آداری ہوتی ہے تو آپ اس کام کو چھوڑنے کی فرقی طوبہ کر لیں کہ بس آئندہ سے آپ یہ کام نہیں کرنا یہ کام جو ہی یہ غالب تھی میں نے آئندہ سے نہیں کرنا اور پھر آپ اس فیصلے پر اس وعدے پر قائم بھی رہیں تو سچی طوبہ جوٹ کا انجام وہ دور چروائے کو مل گیا اس کی جوٹ کی سچی طوبہ چروائے نے پھر سچی طوبہ بھی کر لیں اور آئندہ کی کیلئے کبھی بھی پھر گاؤں والا فتن نہیں کیا تو ایک دب اپی اور روحاتیں ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیں کہانی نمبر دو نیانداز میں خنوان جو کا انجام برا چروائے اور گاؤں والے ہمارا روز کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے دادی جان سے ضرور کوئی کہانی سننے کی فرمائش کرتے جو ضرور کوئی کی جانتی آج بھی جب دادی سے فرمائش کی تو اس نے ہمیں اپنے گاؤں کے چروائے کی کہانی سنائی جو ہر راہ سونے سے پہلے چور آیا چور آیا کے نعرے لگا کر گاؤں والے کو پریشان کرتا اور گاؤں والے سچ سمجھ کر اس کی مدد کو پہن جاتے ہیں اب گاؤں والے بھی اس کی اس عادت سے نانا آتے کیونکہ وہ سچ جان چکے تھے اب تو اس کی اس عادت کا چرچہ دور دور کے گاؤں میں بھی بہت چکا تھا اتفاق سے ایک راہ جب سب لوگ سو رہے تھے اچانک کہیں سے ایک چور گھر میں بھوس آیا چروائے نے بہت نعرے لگائے مگر کوئی مدد کو نہیں آیا اور چور گھر کا سفایہ کر کے چلا گیا اب وہ اتنے حل تک پہ نادیم تھا لیکن کچھ نہیں ہو سکتا صبح گاؤں والے کی بات گھرا رہے تھے کہ چروائے کو اپنے جوٹ کی سزا مل چروائے نے توبہ کی اور آئیدہ کبھی گاؤں والوں کو تنگل نہیں کیا نتیجہ جوٹ کا انجام برا ہوا ہے سچی توبہ سے انسان کی گناہ مارک ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق اللہ فرمائیں ویڈیو ہتم کرنے سے